آج کل پھر جلسے کا شور ہے اور بار بار جلسہ 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 کی بات سن رہے ہیں پی ٹی آئی میں کئی گروپ ہیں کئی دھڑے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اس پہ قبضہ اپنی چدراہت قائم کرنا چاہتے ہیں دن رات رنگ برنگی بولیاں بولتے ہیں بڑھ کے مارتے ہیں اور پھر جھاک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں مقصد صرف اپنے آپ دکھاوا رنگ بازی شوبدہ بازی ہے جلسہ کرنا ہے سو بس ملہ جلسہ روز میں شک کریں لیکن آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ریکر کریں اسلام آباد میں پہلے جلسے منعقد کرنے کا قانون موجود نہیں تھا اب اسیملی نے ایک نیا قانون پاس کر دیا ہے اس کے مطابق پرامن جلسہ کرنا کلکلے فزیلیٹیٹ کرے گی انتظامیاں اور پرامن جلسہ منعقد کروانے کے لیے پوری مدد فراہم کی جائے گی مگر شک صرف اتنی ہے کہ وہ آئین اور اس قانون کی حد کے اندر ہو جو کے پاس کیا گیا ہے اور اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو اس قانون کے مطابق پھر اس کی سزا بھی ہے جلسہ ضرور کریں لیکن انتشار نہیں جلسہ ضرور کریں مگر جلسے کے نام پر بار بار جلسہ جلسہ کہہ کر لوگوں کو یہ مت بتائیں کہ آپ کو انتظامیاں جلسہ نہیں کرنے دیتی انتظامیاں حکومت بلکل کلیر ہے قانون کے مطابق آپ ایک نئی سو جلسے کریں مگر قانون سے ہٹ کر اپنی منمانی سے جس طرح آپ پہلے اسلام آباد کی کو آگ لگاتے رہے ہیں دھرنے دیتے رہے ہیں وہاں پر آ کر ایک شور اور اسلام آباد کا کاروباری زندگی کو بند کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں وہ اب نہیں ہوگا جلسہ آپ ضرور کریں جلسے کا مگر اس وقت یہ جلسہ کرنے کی بجائے رنگ بازی زیادہ کر رہے ہیں شوبدہ بازی کر رہے ہیں ہر رہنما بڑھ کے مار رہے ہیں کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کرین بھی لے کر آوں گا کنٹینر بھی لے کر آوں گا بھئی آپ اپنی چھے مہینے کی کارکردگی لے کر آئے لے کر آئے عوام کے سامنے رکھیں کہ اس چھے مہینے میں کیا ڈلیور کیا ہے کے پی کے عوام کو کیا دیا ہے وہ سڑکوں کا لوٹا ہوا پیسہ جو سڑکیں نہیں بنی اور آپ کی جیب میں گیا ہے جس کی وجہ سے جس نے شکایت کی اس وزیر کو ہٹا دیا ہے اس کا حساب دے ان سڑکوں کے پیسوں سے کنٹینر اور کرینے لاکر اسلام آباد پر چڑھائی یا جلسے نہ کریں اس پیسے کو واپس کر کے وہ سڑکیں بنائیں اور آپ کو تو چاہیے کہ آپ آئیں جلسے میں آ کر دوسروں پر سوال اٹھانے سے پہلے یہ بتائیں کہ تیرہ سال کی کی پی کے کی حکومت نے کیا وہاں کام کیا ہے آج بھی پاکستان کی سب سے زیادہ دہشت گردی کی پی کے میں ہوتی ہے آج بھی سب سے زیادہ بدامنی وہاں پر ہوتی ہے آج بھی کرپشن کے بڑے ترین سکینڈل وہاں پر ہیں جلسے میں آ کر آپ لوگوں کو یہ بڑھ کے مار کر یہ نہیں بتا سکتے اپنی کارکرتگی نہیں چھپا سکتے اور کل تھا چھ سپٹمبر پاکستان کی ہر حکومت صدر سے لے کر ہر وزیر شہدہ کے گھر گیا شہدہ کو سلام پیش کیا ان کی شہادتوں کو خراجت تحسین پیش کیا اگر کوئی نہیں گیا تو وہ کے پی کے وزیر تھے اس کے وزیر اعلیٰ تھے یا پھر پی ٹی آئے کے رہنما تھے آپ کا شہدہ سے کیا لڑائی ہے جلسے آپ سو کریں سیاست آپ کریں مگر شہدہ سے کیا نراز کی ہے ان کی یادگاروں کو بھی توڑ دیتے ہیں اور جب ان کی خراجت تحسین پیش کرنے کا دن آتا ہے اس دن بھی آپ گھر سے نکل کر ان کے گھر تک جانا مناسب نہیں سمجھتے جب پاکستان کے دفاع کی بات ہو آپ اس طرح کی کوئی نہ کوئی دفاعی تنصیبات پر حملے کی بات آپ کی یاد کروا دی جاتی ہے اور پاکستان کی معیشت کی بات ہو تو پھر آئی ایم ایف اور پاکستان کے دوسرے دوست مبالک کو خط لکھ کر پاکستان کی معیشت کو پھر سے گھرانا چاہتے ہیں یہ کیا سیاست ہے یہ صرف بات اتنی ہے کہ سیدھی بات کریں کہ ہم پاکستان میں افرہ تفری اس لیے پچانا چاہتے ہیں اس لیے جلسہ جلسہ جلوس لوس کھیلنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سٹیبلٹی آئی ہے جو بھنگائی میں کمی آئی ہے جو پاکستان ڈیفورٹ سے نکلا ہے جو نئی ایم ایف کا معیدہ ہونے جا رہا ہے جس معیدے کے بعد پاکستان میں معیشت اور آگے بڑھے گی پاکستان میں غریب کا چولہ چلے گا پاکستان کی سٹوک اکچینج ہو یا روپیہ تکڑا ہوگا آپ نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو آپ جلسے میں نہ صرف پاکستان میں کو ڈی سٹیبلائز کرنا بلکہ ساتھ آپ چاہتے صرف ہیں کہ آپ کی سیاست گھومتی ہے اڈیالہ کے اس مجرم کے گرد جو اپنی سزاؤں کی معافی چاہتا ہے ون نائنٹی ملین کا جیسے ہی فیصلہ قریب آتا ہے آپ کو جلسہ یاد آجاتا ہے جلوس یاد آجاتا ہے دھرنا یاد آجاتا ہے کیونکہ پتہ ہے گناہوں کی سزا ملنے والی ہے جیسے ہی آپ کا کوئی کیس قریب پہنچتا ہے سزا کے تو اس وقت آپ ساری پی ٹی آئے صرف رنگ بازی کے لیے اس طرح کی جلسوں کی بات کرتے ہیں اصل میں یہ خود چاہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں اور یہ مجبور کیے جاتے ہیں پی ٹی آئے کے بانی کی طرف سے کہ وہ ان کو اور ان کی گھر والی کو جو بھی کریں پاکستان ڈیفالٹ کریں یا ڈیسٹیبلائز کریں پاکستان میں غریب کا چولہ چلے نہ چلے ان کو این آروں ملے ان کے گناہوں کی سزا نہ ملے بلکہ ان کو دوبارہ سے معافی ملے اور اسی یہ جلسے کا واحد مقصد یہ ہے اس جلسے کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ پاکستان میں بجلی سستی ہو پاکستان میں روٹی سستی ہو غریب کا چولہ چلے معیشت چلے پاکستان میں دہشتگردی ختم ہو بلکہ مطلب صرف ایک ہے جلسے کا مقصد ایک ہے سیاست کا مقصد ہی ایک ہے کہ اڈیالہ کا جو مجرم ہے اس کو معافی دلوائی اس کو این آروں دلائے جائے لیکن یہ بھی بتا دیں آپ ایک نئی سو جلسے کریں لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر کرنے پڑے نہیں ایک نئی سو جلسے کریں این آروں نہیں ملے گا ایک نئی سو جلسے کریں پاکستان کو دوبارہ سے سیاسی انتشار کا شکار نہیں ہونے دیں گے ایک نئی سو جلسے کریں پاکستان میں دوبارہ سے نو میل نہیں ہوگا ایک نئی سو جلسے کریں آپ کی کرپشن اور کے پی کے حکومت کے کارنا میں نہیں چھپیں گے ایک نئی سو جلسے کریں ان جلسوں سے انشاءاللہ تعالیٰ نہ پاکستان کی آئی ایم ایف کا معاہدہ رکے گا نہ پاکستان کی معیشت کو دوبارہ دھچکا پہنچے گا نہ دوبارہ سے اس سے آپ کو یہ موقع دیں گے کہ پھر سے پاکستان میں ڈیفالٹ کی بات ہو ایک نئی سوچ جلسے کریں مگر ایک بات کان کھول کے سنیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کریں نہیں تو نئے قانون کے مطابق آپ سے قانون کے مطابق نپٹا جائے گا جلسہ کریں رنگ بازی نہ کریں شوبدہ بازی نہ کریں جلسہ کرنا ہے میدان کھلا ہے جگہ مجود ہے کر کے دکھائیں جلسے کے نام پر پریس کانفرنسیں بیان دینے کے بعد بار بار ملتوی نہ کریں ایک لوگوں کو دکھاتے کچھ ہے اصل میں کرتے کچھ ہے اگر آپ جلسہ کرنا نہیں چاہتے تو اتنا کیوں بار بار بیانات اور بار بار یہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں ملتوی کر جاتے ہیں امید ہے استفاق کر کے دکھائیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کتنے لوگ اس میں آتے ہیں لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کی ایک مجبوری ہے اور وہ اڈیالے کے قیدی کو این آر او دلوانا ہے لیکن وہ جلسوں سے نہیں ہوگا ہر ایک کو اپنے کرتوت اور کاموں کی سزا ملے گی وہ نو میں ہی ہو یا ون نائنٹی میلین کا کیس ملے گی